بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام پی ڈی ایم کے اجلاس میں ایک بات پھر بڑی بدمزگی اور انتشار دیکھنے کو ملا ہے اور مریم نواز عاصف زرداری شہری رحمان میں آپس میں تقرار ہوئی ہے اور عاصف علی زرداری نے اپنے ٹیلی فونک خطاب میں نواز شریف کے دو نمبر انقلاب کو دبردوس کر کے رکھ دیا ہے ان تمام چیزوں کے پر بات کریں گے عاصف علی زرداری کا اور مریم نواز کا جو مقالمہ تھا پھر مریم نواز اور شہری رحمان کا جو مقالمہ تھا وہ بھی بڑا دلچسپ ہے اس پوری صورتحال میں اور آج جو آخری قیل تھا پی ڈی ایم کے تابوت میں وہ عاصف علی زرداری نے خود ٹھوک دیا ہے اور اب مزید جو ہے وہ ان تلوں میں تیل شاید ہمیں دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے اپنی زندگی کی سب سے آخری جو شرط رکھی ہوئی ہے جو آخری جو اکیلا ہوا ہے وہ پی ڈی ایم کے اسطیفوں کے اوپر ہے اور عاصف علی زرداری نے آج انہی اسطیفوں کے اوپر نواز شریف کے انقلاب کو بھی دبردوس کر کے رکھ دیا ہے پڑخچے اڑا دیئے ہیں ان کے پورا جو دو نمبر بیانیاں تھا اس کے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ جب نواز شریف نے بات شروع کی اس کے بعد فضل الرحمان نے بھی بات کی ٹیلی فون خطابات تھے ان کے آج علطاف حسین کی طرح اس کے بعد عاصف علی زرداری نے بڑی دلچسپ اور حقیقت پسندانہ گفتگو کی اور جو حقیقت ہے وہ بتائی مریم نواز کو اور ان کے پاپا کو جن کے پاس ان کو جانا ہے انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں چند ایک جو ان کے بیانات ہیں عاصف علی زرداری نے جو دیئے ہیں جو کی پائنٹس ہیں ان کے خطاب کے بڑے ہی دلچسپ ہیں میں کی پائنٹس آپ کو بولٹ پائنٹس کی طرح وہ بتا دیتا ہوں عاصف علی زرداری نے سب سے پہلے میاں صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ میاں صاحب جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ واپس آ جائیں پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے پوری اپوزیشن کو پوری پی ڈی ایم کو اس پوری تحریک اور پورے بیانیے کو نواز شریف صاحب آپ کی پاکستان میں موجودگی بہت ضروری ہے آپ جتنا جلدی ممکن ہو سکے واپس تشریف لے آئیں اس کے علاوہ عاصف علی زرداری نے کہا کہ اگر تحریک چلانی ہے اور اگر اس نظام سے اور عمران خان سے لڑنا ہے تو پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا بے شک ہم سارے کے سارے لوگ جیل چلے جائیں ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں ہم سب کو جیل جانا ہوگا اگر لڑنا ہے تو پھر جیل سے نہیں ڈرنا ہوگا جیل جانا ہوگا میاں صاحب آپ کو واپس بھی آنا ہوگا اور اگر جیل ہمارا منتظر ہے تو پھر ہم سب کو جیل بھی جانا ہوگا پھر عاصف علی زرداری نے ان کو کہا کہ اب جب آپ واپس آئیں گے اور یہاں پہنچیں تو آپ کے لیے اسی طرح کی ایک تحریک پیدا کی جانی چاہیے جو انیس سو چیاسی اور دو ہزار ساتھ میں جب ایک لمبی جلا وطنی کے بعد محترمہ بے نظیر واپس آئیں تھی تو جس طرح کی تحریکیں پیدا کی گئیں تھی انیس سو چیاسی میں دہور میں ان کا فقید المثال اور عظیم الشان ان کا استقبال ہوا تھا اسی طرح کا استقبال آپ کا ہونا چاہیے آپ کو پاکستان میں آکے اسی تحریک کو اس لیول پر لے کے جانا چاہیے جو بے نظیر بھٹو کی واپسی کے اوپر تحریکیں پیدا ہوئی تھی انیس سو چیاسی اور دو ہزار ساتھ میں بھی جب بے نظیر بھٹو واپس آئیں نہیں تو کراچی میں ایک بہت بڑا استقبال ہوا تھا ایک پوری تحریک پیدا کی گئی تھی تو عاصف علی زرداری نے کہا کہ میاں صاحب آپ کے انقلاب میں بھی انیس سو چیاسی اور دو ہزار ساتھ جیسی تحریکیں پیدا کرنی ہوگی اور پھر عاصف علی زرداری نے وہی کچھ کہا جو عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ تین بار وزیر آزم رہے آپ نے اپنے دور اقتدار میں عوامی فلاح و بہبود کے کوئی کام نہیں کیے آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا آپ توجہ دیتے رہے صرف اگلے الیکشنز تک آپ نے بہت تلخ باتیں تھی یہ بہت حقیقت پسندانہ باتیں تھی اور اس کے بعد بھی اگر سلیم صافی اور حامد میر کو لگتا ہے کہ ان تلوں سے وہ انقلاب لائیں گے تو پھر ان کے اس انقلاب کو انقلاب کا اللہ ہی حافظ ہے اور ان کی سوچ کا بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں عوامی فلاح و بہبود کا کوئی کام نہیں کیا جس کے اوپر نواز شریف نے انڈر اپ کیا انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم نے تو بڑے انفرسٹرکچر کے کام کیے ہیں تو جس کے اوپر عاصف زرداری نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے دور اقتدار میں جو وفاقی اور پنجاب کے ملازمین ہیں ان کے اوپر بہت ظلم ستم کیا ہے بڑی اپنے پابندیاں لگائی ہیں بڑے لوگوں کو آپ نے نکالا ہے آپ جب اقتدار میں آئے اپنے پشلے اقتدار میں جو لوگ اپائنٹ ہوتے تھے ان کو آپ نکال دیتے تھے تو اس وجہ سے آپ کے خلاف کافی نورت ہے لوگوں میں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف اپنے اقتدار کے لیے کام کرتے رہے اپنے امامی فلاو بحبود کا کوئی کام نہیں کیا آپ نے ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں بڑھائیں اپنے دور اقتدار میں تو اس کے اوپر نوازشیریف نے فوراں کہا نہیں نہیں ہم نے تو تنخواہیں بڑھاتے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ واضح انداز میں کہا انہوں نے کہا میاں صاحب آپ واپس آئیں گے اور ہم آپ کے ہاتھ میں اپنے اسطیفے پکڑائیں گے آپ کی واپسی تک ہم مستعفی نہیں ہوں گے یہ لاؤڈ اینڈ کلئر میسج ہے آصف علی زرداری کا پی ڈی ایم کی تمام قیادت کے لیے اور ایک طرف یہ ایک زوردار تماشا تھا جو بھگوڑے ہیں انقلابی ہیں سو کارڈ انقلابی ہیں نوازشیریف صاحب دوسری طرف جن کو پہلے ہی بیچارے کو چکر آ رہے ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں فضل الرحمن صاحب ان کے لیے بھی بڑا ڈسٹیڈبنگ تھا آج کا یہ خطاب آصف علی زرداری کا اور آصف علی زرداری نے آج یہ بھی کہا کہ نوازشیریف صاحب اور فضل الرحمن صاحب ہم نے دہشت گردوں کی طرح پہاڑوں پر چڑھ کر نہیں لڑنا ہم نے ریاست کے خلاف بندوق نہیں اٹھانی ہم نے خون خرابہ نہیں کرنا بلکہ ہم نے ایوان کے اندر اسمبلیوں کے اندر لڑائی لڑنی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم باہر آجائیں مصطافی ہو کر باہر آجائیں جبکہ آپ ملک کے اندر بھی اس وقت موجود نہیں ہیں پھر آصف علی زرداری نے ایک اور آئینہ دکھایا اور انہوں نے کہا کہ ہم سینٹ الیکشن کے لیے دور دھوپ کرتے رہے ہم بھاگتے رہے ہم یوسف رضا گلانی کے لیے بھاگتے رہے جبکہ آپ کے سینٹر اسحاق ڈار ووٹ ڈالنے پاکستان نہیں آئے تو جب آپ اس طرح ووٹ ڈالنے نہیں آئیں گے آپ اس تحریک کی قیادت کرنے نہیں آئیں گے تو پھر آپ کا انقلاب اور آپ کے انقلابی دعوے جتنے بھی ہیں نارے ہیں ان سب کی کوئی حقیقت سامنے نہیں رہ جاتی یہ آصف علی زرداری نے کہا اس کے بعد مریم نواز نے انٹرپ کیا آصف علی زرداری کو اور ان کا خطاب پورا نہیں ہونے دیا کہ آپ وہ پائنٹ لکھ لیتی ہیں اور بعد میں کہتی ہیں انہوں نے فوراں انٹرپ کیا اور انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری صاحب آپ بزد ہیں کہ میرے والد صاحب پاکستان تشریف لائیں لیکن میرے والد صاحب کی جان کو خطرہ ہے نیاب کی تحویل میں یہ خطرہ ہے کہ ان کی جان لے جائے گی اور ساتھ ساتھ مریم نواز نے ان کو یہ بھی کہا کہ ان کو دو بار ہارٹ اٹیک ہوا ہے جیل کے اندر اور ہم اعتبار نہیں کر سکتے اس پورے سسٹم کے آپ کہتے ہیں نواز شریف واپس آئے نواز شریف واپس آئے تو ان کو مار دیا جائے گا ساتھ مریم نواز نے جب ایک اور یعنی ایک جملہ بول کر ایک پوائنٹ اٹھا کر اپنا احسان جتلانے کی کوشش کی پی ڈی ایم کو مریم نواز نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نواز پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے دوہزار اٹائنہ کے الیکشنز کے بعد اس کے باوجود ہم نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا ہم نے آپ کا ساتھ دیا ہم کٹھے مل کے چلے ذرائع یہ بتاتے ہیں جو ریپورٹرز وہاں موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی سرڈہ نا نہیں دسنا جو ریپورٹ انہوں نے دی ہے کہ جب یہ والا جملہ بولا انہوں نے کہ جی نون لیگ دیکھیں جی اتنی بڑی جماعت تھی پھر بھی ڈی ایم کے ساتھ گئی تو اس کے اوپر شہری رحمان نے کہا کہ آپ کی بہت بڑی جماعت ہوگی لیکن آپ کا کسی جگہ سسٹم میں کوئی سٹیک نہیں ہے کسی جگہ آپ کی حکومت نہیں ہے کہیں پر آپ کی جو ہے وہ آپ کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہماری پورے ایک صوبے میں حکومت ہے اور ہم سینٹ میں بہت بڑی جماعت ہیں اس کے باوجود اگر ہم بھی ڈی ایم میں بیٹھیں ہیں تو پھر ہمیں ایسے راستے چننے ہوں گے جس راستے پر ہم مل کر چل سکیں اس کے اوپر مریب نواز نے کہا کہ ہمیں ایسے فیصلے نہیں کر دیں چاہیے ایسی ڈی بیٹ نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے راستے جدہ ہو جائیں اور مریب نواز نے پھر شہری رحمان کو بھی جو کہ ان کے گروپ میں تھی پیپلز پارٹی کے وفت میں تھی ان کو بھی کہا اور عصف علی زرداری کو بھی بڑے دردمندانہ انداز میں جس طرح وہ کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نظر احسانی کریں آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم استیفے نہیں دیں گے اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے آپ اس بات کے اوپر نظر احسانی کریں آپ دوبارہ غور کریں تو اس کے اوپر عصف علی زرداری نے کہا کہ بی بی آپ ہمارے لئے قابل احترام ہیں اس کے اوپر کوئی نظر احسانی نہیں ہو سکتی یہ واضح طور پر ہے کہ جب تک نواز شریف نہیں آئیں گے ہم مصطافی نہیں ہوں گے وہ آئیں انقلاب کو لیڈ کریں جو انقلاب وہ لانا چاہتے ہیں یہاں پر آئیں جیل جائیں گے استیفے دیں گے پھر ہم جنگ لڑیں گے لیکن جس طرح آپ لڑوانا چاہتی ہیں ہمیں ہم ریاست کے ساتھ ریاستی اداروں کے ساتھ اس طرح سے نہیں لڑیں گے لہٰذا آخر میں عصف علی زرداری نے انتہائی موذب انداز میں اپنی تکریر کے آخر میں پولائٹلی انہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ ہم استیفے بلکل کبھی کسی صورت بھی نہیں دیں گے جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے لہٰذا یہ تھا آج کا اجلاس اور لانگ مارچ سے پہلے جس طرح فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں کہ لانگ مارچ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک استیفے نہ دیا جائیں اب استیفے سے تو ہو گیا ہے انکار اور ساتھ ساتھ پیسے بھی جمع نہیں ہو رہے پی ڈی ایم کے پاس پیشلی دفعہ جو دھرنا ہوا تھا فضل الرحمن صاحب لائے تھے اس میں وعدہ کیا گیا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم پیسے دیں گے جبکہ آخر میں آکے مولانا فضل الرحمن کو پسایا گیا مدرسوں کے چندے جمع کر کے بچوں سے چندے لے کر انہوں نے اپنی جان چھڑائی کوئی آٹھ کروڑ روپے کا کہتے ہیں کہ کرز ابھی تک بھی مولانا فضل الرحمن ان کی جماعت پر موجود ہے اس دھردنے کے حوالے سے تو اب مولانا صاحب کہتے ہیں کہ وہ پہلے آٹھ کروڑ جمع کرو میرے پاس دھردنے شروع ہونے سے پہلے جو کرزہ ہے میرے اوپر وہ میں جمع کرو ہوں گا کرزہ آپس کروں گا اس کے بعد پھر مزید مجھے جو ہے وہ آپ آٹھ سے پنترہ کروڑ پہ دیں کیونکہ وہ اس وقت تو ہم نے ایک ڈیڑ افتہ ہم بیٹھے تھے اب ہمیں لمبا بیٹھنا پڑ سکتے ہیں تو آپ کم از کم مجھے پنترہ کروڑ جمع کروائیں جی ایو آئی ایف کے پاس انصار الاسلام کے پاس تو پھر ہی ہم آگے چلیں گے تو یہ صورتحال ہے اب اس طرح یہ چل رہا ہے عاصف علی زرداری نے مریب نواز کو بھی کہا کہ میں آپ کی سوارش کرتا ہوں آپ اپنے والد صاحب کو سمجھائیں ان کو کہیں یہاں کچھ نہیں ہوگا آپ پس آ جائیں تو یہ تھا اجلاس کی دلچسپ صورتحال دلچسپ مقال میں جو ہوئے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار